امید کرتا ہوں کہ سب بھائی بہن احباب خیریہ سے ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی ریسے ہوں آج ایک نئے مقام نئی لوکیشن کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس لوکیشن کے اندر کوئی زیادہ پوری سراز سے مقامات ہیں اور کچھ جیب و غریب سی ایکٹیویٹیز بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ ایک جو ہمارے ساتھ آدمی موجود ہے تو ان سے بات کیے تو ان کا بتانا ہے کہ یہاں پہ میرے ساتھ میں رہتا ہوں اور یہ ساتھ میں مسجد ہے اس مسجد کا وہ امام ہے اور یہاں پہ وہ رہتے ہیں تو ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ میں جب رات کے وقت چار پئی پر سوتا ہوں یہ چار پئی پیچھ پڑی ہے تو میرے ساتھ کچھ جیب و غریب سے واقعات پیش آتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے اس بات کا ان کو علم نہیں ہے تو آج وہ میرے ساتھ ہیں ساتھ میں کھڑی ہیں تو ان سے بھی میں آپ کو ملوا دیتا ہوں تو کافی زیادہ یہاں پہ وہ پریشان تھے تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے یہ سامنے کھڑی ہیں اسلام علیکم بھئی یہاں پہ آپ کو کیا معاملات تو نظر آتے ہیں جو آپ کو کافی زیادہ پریشان کر دیتے ہیں یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں لیکن دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں نظر آتا لیکن وہ رات کو بہت تنگ کرتی ہیں اور بہت خیالات بھی ایسے کروا دیتی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا آگے دیکھ لیں آپ تنگ نہیں کرتی آپ کو مسان ہوگا یہاں پہ بہت کرتی ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے آجے میرے ساتھ میں چیک کرتا ہوں یہ کچھ سامان بھی بڑا ہے یہ دیکھیں اور یہ ایک ساتھ میں ایک بہت بڑا بہت بڑا ایک پیپل کا پیڑ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بیچو بیچ یہ اس کے کھڑا ہے میرا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں جو بھی چیز کیمرے میں ریکارڈ ہو جو بھی ایکٹیوٹی کیمرے میں ریکارڈ ہو یا جو بھی چیز اس کو ریکارڈ کرنے کی پوری کوشش کروں تاکہ میں اپنے ویورز کو اچھی طرح سے دکھا سکوں یہاں پہ کیا چیز ہے یہاں پہ یہاں پہ جی یہ میں اس لوکیشن کے اندر موجود ہوں اور جو بھی یہاں پہ چیز دیکھنے کو ملے گی تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں دکھا سکوں اپنے ناظرین کو یہ ایک چار بھائی پڑی ہے اس پر دن کے وقت سردی ہے تو دن کے وقت یہاں پہ دھوپ چھیکنے کے لیے دھوپ کو انجوائی کرنے کے لیے بندے آ کر بیٹھ جاتے ہیں رہی بات جی لوکیشن کی تو یہ ساری لوکیشن ہی ایسی ہے یہ پیڑوں کا حال آپ کو دکھا رہا ہوں آگے جانے کا راستہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ کھڑا ہوں آ کے راستہ کدھر سے ہے راستہ کدھر سے ہے راستہ کدھر سے اوپر سے آتا ہے اچھا کھڑا ہوں یہ زمین سے مٹی کو نکالا گیا زمین کو خودا گیا یہاں حصہ جو اس لوکیشن کو دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی چیز اس لوکیشن کے اندر موجود ہے آپ کو اچھے سے میں اس کا وزٹ کروا سکوں اور جو بھی یہاں پہ معاملات ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے یہ ایک کوئن جی جو کہ بند کر دیا گیا ہے مٹی رال کے ابھی بھی کچھ حصہ اس کا کافی گہرا ہی جو ہے اس کی کافی زیادہ ہے ابھی بھی لیکن پھر بھی اتنا گہرا نہیں ہے رہ گیا یہ آپ کو کس جگہ پہ زیادہ تر ایسا محسوس ہوتا ہے اور کس جگہ پہ آپ کو تنگ کرتی ہیں چیزیں وہ جہاں پہ چار پہ پڑی ہوئی اچھا چلو سائیڈ پہ چلتی ہیں پہلے اس لوکیشن کا میں وزٹ کروا دوں لوکیشن کافی زیادہ یہ یہ ویران ہو چکی ہے موسیقی اچھا موسیقی موسیقی یہ پہلے یہ باتہ نہیں اور ایسے پیڑ کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ساتھ میں بھی ایک ایسے پیڑ موجود ہے اور یہ یہاں پہ چار بھائی کے اوپر بیٹھ کر تھوڑا سا جائزہ لے کیا کہتے ہیں اسی ایڈیا کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس پیڑ کا کوئی مسئلہ ہو درخت کا اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی نے بتایا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس پیڑ پہ ہی مسئلہ ہو لیکن اس چار بھائی پہ جا کے تھوڑی دیر بیٹھ کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ عجیب و غریب سے ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آتی ہیں جو کہ یہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو یہاں پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیٹھیں جی آجیں بیٹھیں جی آجیں ابھی تک یہاں پہ پہ不是 واقفت ہو جتا ہے ابھی تک کوئی یہاں پہ کیا ہوا چار پئی پہ کچھ چیز ابھی ہلی ہے چار پئی ایسا ہی ہوتا ہے بس کبھی کبھی تو اُلٹی بھی ہو جاتی ہے چار پئی پلٹ جاتی ہے اچھو کیوں ایسا کب ہوتا ہے جب سو جاتے ہیں سوک بھی ہو جاتا ہے جب کبھی ایسا پڑی ہو تب بھی ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہو رہا یہ دیکھیں ایسا میرے سامنے یہ چار پئی پلٹ گئی ہے ایسا کیسے یہ ہی تو نہیں سمجھا رہی کیا بات ہے ابھی اوپر سے آواز آئی ہے ایتر سے آواز آئی ہے آپ نے شاید سنی ہوگی سنیا کچھ چیز ایسی لگا ہے جیسے درخت پہ کچھ چیز آئی ہے تو آپ سوئے ہوئے ہوتے ہو تو آپ کے ساتھ چار پئی ایسا ہی پلٹ جاتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے بیچارے اس مسجد کے امام ہیں اور ان کے ساتھ یہ عجیب و غریب سے واقعات یہاں پہ پیش آتی ہیں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں نیکس ٹائم یہاں پہ آؤں اور اس جگہ پہ جو بھی یہ عجیب و غریب سے معاملات ہو رہے ہیں اس کو کلیر کرنے کی کوشش کروں اس کو کلیر کرنے کی کوشش کروں یہ سارا سمان پڑ ہے اور دیکھتا ہوں میں اس ایریہ کے اندر ہی شاید کچھ مل جائے یہاں پہ جی واقعی میں یہ پیڑ بھی کافی زیادہ یہ بیری کا درکھتا ہے اور اس کو واقعی میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ کافی زیادہ بھاری ہوتا ہے وہ اس پر جنات رہتے ہیں آ کر اپنے بھی بھاری لٹھا نہیں بھاری بھاری لٹھا ہوں وہ اس کی یہ دیکھنے میں ہی کافی زیادہ بھارا بھی بھارا ہے اس کو بھی 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 بھارا اور کافی بڑا پیڑ ہے اس چار پائی سیدھی ہو گئی ایر آر ہاں اب دیکھ رہا ہوں میں تو دیکھ رہا ہوں جب اس سید پر سے گہتا ہے تو اولٹی پڑی تھی واپسا ہے تو دیکھو سیدھی پڑی ہے ایسی ہی ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے اور سمان بھی نہیں یہاں پر ہلا ہے بس ایک آواز آئی ہے اوپر سے اور کچھ جیسے کسی چلنے کی کسی چیز کی آواز بھی یہاں پر سننے کو نہیں ملی ہے ایسی ہوتا ہے ایسی آپ کو دراتے رہتے ہیں ایسی ہوتا ہے کبھی کوئی چیز پھینک دی ہم تو جب ایسے پھینکتے ہیں تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے ہاں تو مالکوں سے آپ نے کہا رہی ہیں شکایت نہیں کی کی تھی وہ اور ایک ٹیوبے لگایا ہوئے وہ وہاں رہتے ہیں یہاں آتے نہیں ہیں آتے ہیں کبھی ایک باہر آتے ہیں آتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہاں سے جانا ہے کہ بس کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے اپنا گھر کا مکاں نہیں ہے اپنا نہیں ہے اس لئے بس ایسے چار پائی کے اوپر ہے کافی اس کا مطلب کافی عرصہ سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان ایکٹیوٹیز کے ساتھ آپ یہاں پر رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی کتنی دیر سے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے بلکل ٹھیک ہوگا کہ پہلے بھی ایسی تھا پہلے ایزر ٹھیک تھا اچھا کافی دن ہو چکے ہیں ایسی آوازیں اور ایسا سب کچھ ہو رہے ہیں کتنے مہینے ہو گئے ہیں یا پھر دن ہو گئے ہیں نہیں دو ماہ سے یہ ہو رہا ہے اچھا کوئی ایسا کسی نے پوچھا ہی نہیں ایسے کوئی بات ہی نہیں کرتا ایدر آنکھے اچھا جو آتا ہے ایدر سے دور سے ہی چلا جاتا ہے ہم یہاں پہ کوئی بندہ پرندہ نہیں ہے صرف آپ کے ساتھ ہاں اکی لئے رہے ہیں ہم مسجد صاف رکھی ہوئی ہے لیکن یہ ساتھ میں دیکھیں اس سہن کا حال کتنا گند ہے یہاں کی صفائی بھی ضروری ہے نا یہ کچھرہ بہت ہے اس میں فصلے ہیں فصلے میں ہوتے پھینکنے نہیں دیتے ہم اور پہلے در جلانے کے لئے لکڑی رکھی ہوئی تھی ہم وہ اب اٹھا لیں گے ہیں ہم اس لئے کچھرہ پڑا ہوئے در تو آپ ان کو کوو نا کہ مسجد کے ساتھ بھی صفائی رکھا کرو کہ تاکہ کوئی ایسی چیزیں یہاں پر بسیرہ نہ کریں مسجد کے ساتھ بھی کہ آتے ہیں کار دیتے ہیں کرا دیتے ہیں بس ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی تک یہ تین چار ایکٹیوٹیز ملی ہیں لیکن اس سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہاں پر واقعی میں اس بھائی کے ساتھ کوئی مخلوق موجود ہے اور یہاں پر رہتی ہے ان کے ساتھ ہی اور سب سے بڑی بات ہے یہ مسجد بلکل دیکھیں یہ صاف ہے بلکل ماشاءاللہ اللہ عجر دے جس نے بھی یہ صاف رکھی ہے بہینی صاف رکھی ہوگی زہر سی بات ہے تو یہ باہر جو حصہ ہے اس کو بھی صاف رکھنا بہت ضروری ہے اور ان کا کام بنتا ہے کہ اس بھائی کے ساتھ کچھ مزدوروں کو بھیجا جائے بلا کے تو یہاں پر یہ صفائی کروائی جائے اس ایریا کی تاکہ ایسی کوئی چیز موجود نہ ہو یہاں پر اور اس ایریا سے اس جگہ سے وہ چلی جائے رہی بات یہ بڑے خوبصورت سا پھول وغیرہ بھی یہاں پر رکھے ہیں بھائی نے دوست نے اور اب میری گزارش ہوگی کہ میں چاہتا جاؤں گا یہاں سے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جا سکتے ہیں میں تو پیر یہاں ہی رہنا ہے کیونکہ بلکل ساتھ میں کوئی اور ہے بھی نہیں ہے کوئی یہاں پر بندہ دور دور تک نظر بھی نہیں آرہا کہ یہاں پر کوئی اس کو کچھ ہو جائے تو یہاں پر کوئی اس کی مدد کے لیے آجائے یہاں کوئی رہش ہی نہیں ہے اور بچارہ یہاں پر ان کے ساتھ رہ رہا ہے ٹھیک ہے پوری کوشش تو میری پوری ہوگی کہ ان کے مالک سے بات کروں اور یہ جو جگہ اس کو بھی صاف کروانگا ایسا ہی ہے اس مسجد کے ساتھ کہ یہاں کوئی نقصان نہیں پچا رہے جانی ہوگا بلکل بلکل تو دوستو اب مجھے دیجئے اجازت زندگی نے وفا کی اور دھڑکنیں چلتی رہیں تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے ہم اجازت اللہ حافظ بیسٹو و لک اچھا بھئی اوکے اللہ حافظ موسیقی